اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایمان و اسلام ہو لیکن اس کی حقیقی روح اس کے اندر نہ ہو تو ایمان و اسلام کا جو ایک ظاہری نقشہ اس کی اللہ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس لئے فرمایا اس کے اندر جو ہدایات دی گئی ہیں وہ حقیقت میں انسان کی روحانی اور ایمانی زندگی کی حیات ہیں اس لئے حضرت نے ان کا عنوان روح اول روح دوم روح سوم کے نام سے رکھا ہے لہذا آج ہم جہاں سب سے پہلے روح اول کی تعلیم کریں گے اور اس باپ کا عنوان ہے اسلام و ایمان اسلام و ایمان حضرت نے اس باپ کا عنوان رکھا ہے اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ دونوں لفظوں کا مطلب قریب ہی قریب ہے یعنی قریب قریب ایک ہی ہے دونوں کا مطلب چنانچہ اس کے بعد حضرت جو ہے قرآن کریم کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان الدین اند اللہ علیہ السلام کہ بلا شبہ سچا دین اللہ کے نزدیک یہی اسلام ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ يَبْتَغِ غِيْرَ الْإِسْلَامِ دِینَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ سویت آل عمران آیت نمبر ایٹی فائف فرمایا کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو تلاش و اختیار کرے گا سو وہ دین اس شخص سے خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور منظور نہ ہوگا اور وہ شخص آخرت میں خراب ہوگا اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ترجمہ سو بقرہ آیت نمبر دو سو سترہ جو شخص تم میں سے اپنے دین اسلام سے پھر جائے پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے نیک عامال دنیا اور آخرت میں غرط ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ دوزقی ہیں اور یہ لوگ دوزق میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے بعد حضرت تانویر احمد اللہ تعالیٰ نتیجہ ذکر کرتے ہیں فائدہ دنیا میں عامال کا غارت ہونا یہ ہے کہ اس کی بی بی نکاح سے نکل جاتی ہے اگر اس کا کوئی مورس مسلمان مرے تو اس شخص کو مراز کا حصہ نہیں ملتا مرنے کے بعد جنازی کے نماز نہیں پڑی جاتی اور آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دوزق میں داخل ہو جاتا ہے تو کہا کہ یہ حضرت تانویر احمد اللہ تعالیٰ نے روح اول کے اندر یہ بنیادی طور پر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ دین اسلام جو ہے یہ اثر میں بہت بڑی بنیاد ہے دین اسلام جب انسان کو حاصل ہوا ایمان کی نور سے منور ہوا اب یہ اللہ تعالیٰ کیا مقول و منظور ہے اگر دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا اس دین کے کوئی قیمت نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی نور سے ہمارے قلب کو منور کرے اور یہ اسلام ہمارے ظاہر پر اپنے اسلام کی رونوں کو مزین کر دے آمین یارب العالمین